بی جے پی صدر رویدہ رینہ نے آرٹیکل تین سو ستر کے حوالے سے کہا ہے کہ دفعہ تین سو ستر نے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ستر سال تک نائنصافی کی پانچ اگست کو وزیر آزم اور وزیر داخلہ نے پارلمنٹ میں دفعہ تین سو ستر کو ختم کر دیا اور اس کے خاتمے کے بعد کشمیر کے ہر طبقے کو اس کی حقوق ملے ہیں دھارہ تین سو ستر نے ستر سال جمہو کشمیر کی جنتہ کے ساتھ بہت نائنصافیاں اور انجسٹس کیا پانچ اگست دو ہزار انیس کو آج ہی کے دن مانیے پردان منطری موڈی جی کی سرکار نے مانیے گروہ منطری عمیت شاہ صاحب نے دیش کے سنصد میں دھارہ تین سو ستر کو سماپت کر دیا تھا دھارہ تین سو ستر کے سماپن کے بعد جمہو کشمیر کے ہر ویقتی کو ہر ورگ کو ہر کشتر کو اس کا حق ملا ہے جمہو کشمیر ایک بھارت سریشت بھارت کے اس سنکلپ کو پریپورن کرتا ہے جمہو کشمیر کی جنتہ کے ساتھ جو دھوکہ کانگریس نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی نے کیا تھا اور الگ سے جمہو کشمیر میں دھارہ تین سو ستر کو جوڑ کر الگ ویوستہیں جمہو کشمیر میں کھڑی کی تھی جن ویوستہوں سے جمہو کشمیر میں الگاواد اور آتنکواد کو جنم دیا گیا اس دھارہ کو سماپت کر کے کے اندرکی نرندر موڈی صاحب کی سرکار نے مانیہ گروہ منطری عمیت شاہ صاحب نے راشت حتمیں بہت بڑا نرنے لیا تھا اور ایک بھارت سریشت بھارت کے سنکلپ کو پورن کیا ڈاکٹر شامہ پرساد مکھرجی صاحب کے سنکلپ کو پورا کیا اور دیش کے اندر ایک نشان ایک پردھان اور ایک ویدھان کو موڈی سرکار نے ستھاپید کیا یہ بہت بڑا نرنے کے اندرکی نرندر موڈی صاحب کی سرکار کا راشت حتمیں لیا گیا یہ نرنے تھا جس کے بعد جمہو کشمیر کے سب بھی ورگوں کو دیش کے سنبیدھان دوارہ دیئے گے لاب یہاں پراتھ ہو رہے ہیں